ہلو فرنڈز ہلکم بیک ٹو مائی چینل می نمیز آنکور میندرتا دوسروں میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹائگر تھری کی ایڈوانس بکنگ کی اوورسیز میں کتنی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے ڈے ون پر کتنا لے کر آ سکتی ہے اوورسیز سے ساست انڈیا کا بھی ہم بتانے والے ہیں کہ ڈے ون اس کا کتنا جا سکتا ہے انڈیا سے اوورسیز سے ایک اوورال پریڈکشن بھی کریں گے اس کا ڈے ون کتنا ہونے والا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے میسیج آ رہے تھے دوستوں کے بھائیوں کے کہ آپ ٹائگر تھری کے اپ ڈیٹ دیتے نہیں ہوں میں نے تو آپ کو سبسکرائب بھی اس لیے کیا تھا تو میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گا چھوٹی سی بات ہے کہ ایک بار پانچ نومبر آنے دو انڈیا میں ایڈوانس سٹارٹ ہونے دو پھر اس کے بعد آپ کو کچھ بولنے کا موقع نہیں ملے گا کوئی شکایت نہیں دوں گا کیونکہ اس کے بعد آپ کو اس چینل کے پر ریال and authentic data ملنے والا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو genuine چیز ملے گی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ overseas میں جو نومبر آتے ہیں ہمارے پاس ایک دن بعد update ہوتے ہیں اور یہاں انڈیا میں کیا ہے تو تو تین تین گھنٹے میں data آتا رہتا ہے تو اس لیے میں یہ بات بول رہا ہوں اب دیکھو overseas میں آپ کو advance بتانے والا ہوں کل رات کی آئی ہے اور میں جو data دینے والا ہوں وہ جس بندے سے overseas کا data میں لیتا ہوں مطلب جو خود publish کرتے ہیں اور وہاں سے میں لیتا ہوں میں نے try کر ہے tried and tested ہے کیونکہ ایک دم real data ہوتا ہے بھلے ہی وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے پر genuine ہوتا ہے کسی اور کی طرح نہیں ہے بڑا چڑھا کے بول دیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اس لیے میں believe اس میں رکھتا ہوں کہ اپنے سبسکرائبر تک genuine چیز پہنچا ہوں تو چلو شروع کرتے ہیں اب جو میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے نشچت شاو twitter پر verified account ہے ان کے انوسار tiger 3 کی کل رات تک کی advance booking overseas سے سارے territory سے ملا کر gulf لے لو gcc لے لو US UK نیزولینڈ آسٹریلیا ہر جگہ ملا کر 155,000 US dollar کی ہو چکی ہے اب اس کو اب تم iron میں convert کرو گے تو وہ بن جاتا ہے ایک کروڑ 25 لاکھ روپے کے آس پاس کی advance booking اس کی overseas سے ہو چکی ہے weather وہ 4D xo imaxo 2D 3D 3D جو بھی virgin میں release ہو رہی ہے نا اس ساری ملا کر ایک کروڑ 25 لاکھ روپے کے آس پاس ہے اس سے اوپر ابھی نہیں ہوئی ہے کل رات تک کا ڈیٹا ہے اب اگر ہم اپنی prediction لگائیں اور ان کے انوسار بھی چلیں تو tiger 3 جو ہے day 1 کے اوپر overseas overseas سے ہی 4.525 million لے کر آ سکتی ہے مطلب 5 million کا مطلب ہوتا ہے 40 کروڑ روپے میں 5 million نہیں مان کے چلتا ہوں overseas سے میں مان کے چلتا ہوں 4 million اگر tiger 3 overseas سے لے کر آتی ہے تو بن جاتا ہے 32 کروڑ روپے جس کو میں اگر میں آئین آر میں convert کروں اگر 32 کروڑ یہ overseas سے لے کر آتی ہے کیونکہ بہت بڑی release ملنے والی ہے اس کو overseas میں اور same as انڈیا میں بھی اس کو بہت بڑا release ملنے والا ہے تو اگر انڈیا سے یہ 65 سے 70 کروڑ لے کر آ جاتی ہے تو یہ سلمان خان کی پہلی ایسی فلم بن جائے گی جو world wide day one پر 100 کروڑ چلی جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا سے 60 سے 65 کروڑ overseas سے 32 سے 35 کروڑ نکال کر لے کر آ سکتی ہے gross میں بھی لے کر آئے گی تو بھی 100 کروڑ جانے والا ہے اور ہمارے کو day one tiger 3 کا 100 کروڑ چاہیے کیونکہ سلمان خان بھائی جب سب سٹار لارہے ہیں تو سلمان خان کو بھی لانا بنتا ہے اور یہ تو تیسری فرنچائزی ہے بہت بڑی فلم ہے ساڑھے 300 کروڑ کے آس پاس کا بجٹ ہے اور جو منی شرمہ بول رہے ہیں بہت بڑے بل ایکشن بلوکس ہیں ہو تو سکتا ہے possible ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بٹ ایک چیز ہے کہ جس دن انڈیا میں ریلیز ہو رہی ہے پارہ تاریخوں اور دیوالی ہے اب صوبہ کی اوکیپنسی اور آفٹرون کی اوکیپنسی تو بڑیا جانے والی ہے ایوننگ اور نائٹ کی اوکیپنسی اس فلم کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا سکتی ہے بٹ وہی بات ہے چھٹی والا دن ہے سنڈے ہے دیوالی ہے تو مورننگ آفٹرون کی اوکیپنسی ہی ملا کر یہ سارے کام پورے کر دے گی امید تو ہے دیکھتے ہیں ٹائگر تھری ڈے ون پر ہنڈرڈ روڑ لے کر آئے گی یا نہیں آئے گی وہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کے انصار بتاؤ ٹائگر تھری ڈے ون کی پرڈکشن کتنی ہو سکتی ہے باقی ویڈیو میں اتنی کوئی اچھا لگا چلال کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور پھر کہنا چاہوں گا سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو پانچ طریق کے بعد آپ کو کوئی شکیات کا موقع نہیں ملنے والا تھنکس فور ووچنگ